دو دوست تھے اور میں اب آج اپنے دل کے تاثرات پیش کر رہا ہوں آج میری عمر چالیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میری ماں نے کبھی خانہ بنا کر یہ کہا ہو کہ یہ میری آج پسندیدہ چیز میں نے بنائی ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آج بریانی بنائی ہے یہ مجھے پسند ہے ماں نے کبھی کہا ہوگا کہ بیٹا یہ آج میرے بیٹے کی پسند کی میں نے بنائی ہے یا ہمارے والد صاحب کے پسند کی بنائی یا چھوٹی بہن کی پسند کی بنائی اور ماں نے کیا کھایا جو ہم نے بچایا جو ہم نے چھوڑا یہ ہے ماں کبھی اس نے اپنی ذات کے لئے کیا سوچا ہم نے بلکہ فرمائشیں کر کر کے ہم دو بھائی ہوتے تھے یہ ہم سب کے گھر کی سٹوری ہے ہم دو بھائی تھے یا دو بہنیں تھی تو امی مجھے یہ کھانا ہے تو مجھے وہ والا انڈا کھانا ہے تو میں نے آج چاول نہیں کھانا مگر ماں ہمارے بچے ہوئے کھا کے خوش ہوتی رہی ہماری پلیٹیں صاف کرتی رہی کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی ہوں بیٹا آپ تھوڑا اور نکال لو بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی ہم نے گرم کھانا کھایا ہماری ماں نے ہمارے بعد دسترخان اٹھا کر تھنڈے کھانے کھایا کبھی اپنی فرمائش سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا خانہ بنایا ایسی عظیم ہستی ہو اور اس کی دعائیں نہ لی جائیں جن کی ماں ہیں ان کی دعائیں لیجئے ان کی خدمت کیجئے اگر بوڑی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو ان کی خدمت کرو بہت کر لیا انہوں نے ہمارے لیے بیمار ہے تو یہ رب کا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ جس کے والدین بیمار ہو جائے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوش وقتی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت دی آئے خدمت کرنے کا ورنہ کئی باباپیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلے ہی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا کہ میں جاتے جاتے ان کے دل میں کوئی ایسی بات چھوڑ جاؤں کہ یہ دل سے میرے لئے کوئی دعا کر دیں اور یہ دل میں یہ لے کر جائیں دنیا سے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں تنہا نہ چھوڑا تھا بدنصیب ہیں وہ بچے جو اولڈ آؤس میں باباپ کو چھوڑا ہے بدنصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے جنہوں نے سرونٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماباپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ ہمارے بچے بیوی سب بعد میں چلتا رہے گا یہ باباپ چلے گئے تو پھر یاد آتے رہیں